اس ویڈیو میں ہم classification of operating system پڑھیں گے جس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے پاس کتنے types کے operating system ہیں users کے لحاظ سے تو users کے لحاظ سے ہمارے پاس دو types ہیں operating system کی ایک جسے ہم single user operating system کہتے ہیں اور ایک جسے ہم multi user operating system کہتے ہیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے single user operating system کیا ہوتا ہے ایک ایسا operating system جس کے اندر ایک user ایک وقت میں computer کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے example ہمارے پاس ہیں laptop desktop یہ جو ہمارے personal computers ہوتے ہیں یہ تمام جو ہیں ان کے اندر جو software install کیا جاتا ہے وہ دراصل single user operating system ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں less memory یعنی ہمیں کم memory چاہیے ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی جو ہے cost جو ہے وہ بھی اس کی کم ہوتی ہے اور ہمارے جو personal computers ہیں اس پہ جو ہم operating system install کرتے ہیں windows xp کی شکل میں یا windows 7 کی شکل میں یا جو latest windows یا latest operating system جو ہمارے پاس موجود ہے windows 10 کی شکل میں ہم اس کو install کرتے ہیں تو جو آپ نے اس کو use کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ windows 7 اگر آپ use کر رہے ہیں تو آپ مختلف programs چلا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں یعنی آپ ایک ہی وقت میں song بھی سن رہے ہیں ایک ہی وقت میں آپ اپنی presentation بھی بنا رہے ہیں ایک ہی وقت میں آپ browser پر internet بھی use کر رہے ہیں یعنی یہ آپ کو اجازت دیتا ہے یہ operating system کہ آپ ایک ہی وقت میں مختلف programs کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان switch کر سکتے ہیں یعنی ایک وقت میں آپ internet use کر رہے ہیں پھر آپ switch کر کے music کی جو music player ہے وہ open کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ساتھ ساتھ کوئی game بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ operating system جو ہے اس کو ہم single user operating system کہتے ہیں اور اس کے اندر جو hardware resources ہیں ہمارے پاس cpu memory اور input output devices یعنی کہ mouse keyboard monitor وغیرہ یہ تمام hardware resources ایک ہی شخص ایک ہی بندہ اپنے computer پر استعمال کر رہا ہے اس کے hardware resources تک کوئی دوسرا شخص access نہیں کر سکتا یعنی یہ جو hardware resources ہیں ان کو ہمارا single user operating system جو ہے windows 7 ہی use کرے گا کوئی اور operating system جو ہے کسی اور computer کا وہ ان کو اگر use کرنا چاہے اس computer کے hardware resources کو تو وہ use نہیں کر سکے گا تو یہ تو تھا single user operating system اس کی example ہمارے پاس micro computers جو ہم استعمال کرتے ہیں desktop, pc's یا mobile phones ان کے اندر جو software install ہوتا ہے جو کہ اس کے hardware resources کو اور application programs کو manage کر رہا ہوتا ہے یہ تمام جو ہیں ہمارے پاس single user operating system ہے جیسے اگر آپ mobile use کر رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے android operating system install کیا ہوا ہے یا آپ نے ios operating system install کیا ہوا ہے تو وہ دراصل ایک single user operating system ہے اسی طرح ہمارے پاس اور different micro computers کی یہاں پہ example ہے اب آتے ہیں multi user operating system پہ multi user operating system وہ operating system ہے اس کے اندر ایک ہی وقت میں ایک computer کے اوپر مختلف users connect ہو جاتے ہیں اور اس computer کے جو resources ہیں وہ مختلف users ان کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس ایک computer ہے اس میں ایک user ہے c1 یہ بھی network کے ذریعے اس کے ساتھ connect ہے c2 یہ بھی اس کے ساتھ connect ہے c3 یہ بھی اس کے ساتھ connect ہے اور اسی طرح c4 یہ بھی اس کے ساتھ connect ہے اب یہ جو ہمارے پاس computer ہوگا اس میں جو operating system ہم نے install کیا ہوا ہے یہ operating system جو ہے وہ ایک وقت میں مختلف users اس تک پہنچ سکتے ہیں اس تک access کر سکتے ہیں تو یہ جو operating system ہے اس کو multi user operating system کہا جاتا ہے اس operating system کے اوپر c1 بھی اپنے application programs چلا رہا ہوگا c2 بھی اپنے application programs چلا رہا ہوگا اسی طرح c3 c4 بھی اپنے application programs چلا رہا ہوگا تو اس طرح سے اس operating system کے اوپر اس software کے اوپر مختلف users اپنے application programs چلا سکتے ہیں اس operating system کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم hardware resources جو computer کے ہیں اس computer کے جو hardware resources ہیں یعنی اس کا cpu اس کی memory اس کی hard disk اس کی input output devices وہ تمام share ہو سکتی ہیں باقی users کے بیچ میں اور باقی users جو ہیں وہ ان تمام hardware resources تک access کر سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے اور اس کے لئے ہمیں اس طرح کا جو operating system ہے multi user operating system اس کے لئے جو ہمیں computer چاہیے ہوگا اس کے لئے ہمیں ایک powerful cpu چاہیے ہوگا ایک powerful cpu جو ہوتا ہے اس کے اندر multiple cores ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ اس کی functionality ہوتی ہے اس کے parts جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر design کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں large memory چاہیے ہوگی small memory یہ small ram سے کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو operating system ہے یہ facilitate کر رہا ہے سہولت فرام کر رہا ہے c1, c2, c3, c4 تمام users کو تو ہمیں ایک large memory اس کے اندر چاہیے ہوگی اور ہمیں اس کے اندر large hard drive چاہیے ہوگی یعنی secondary storage جو ہے وہ ہمیں اس میں زیادہ چاہیے ہوگی کیونکہ اس کے اندر c1, c2, c3, c4 تمام users کا data اس کے اندر ہم نے محفوظ رکھنا ہے اس multi user operating system کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں multi programming اور time sharing کی مدد فرام کرتا ہے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ powerful cpu large memory اور large hard drive کی جو میں نے یہاں پہ بات کی تو اس کی example ہمارے پاس ہے main frame computer یہ main frame computer جو ہوتے ہیں ایک fridge کے size کے برابر ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت ہی بڑی تعداد میں hard drives لگی بھی ہوتی ہیں hard drives کی جو اس کے اندر capacity ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے memory جو ہوتی ہے اس کی amount بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر multiple cpu's لگے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس main frame computer ہے جو کہ industries میں استعمال ہوتا ہے اس main frame computer میں ایک وقت میں بہت ساری users اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی multi programming and time sharing multi programming کسے کہتے ہیں پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک diagram سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دراصل ایک cpu ہے اس cpu کے ساتھ main memory یعنی ریم موجود ہے اس کے اندر مختلف programs موجود ہیں job a کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک الہدہ program ہے job b job c یہ مختلف programs ہیں یہ تمام programs ہم نے memory کے اندر load کر دی ہیں اب cpu جو ہے وہ ایک ہی وقت میں simultaneously ایک ہی وقت میں پہلے job b کو process کر رہا ہے اور job c ویٹ کر رہی ہے اسی طرح job c, job d, job e اور job f یہ تمام ویٹ کر رہے ہیں جب تک job b اپنا کام مکمل نہیں کر لیتا جب job b اپنا کام مکمل کر لے گا اس کے بعد cpu جو ہے وہ job c کو اپنا time دے گا اس دوران اگر ہمیں emergency پڑ جاتی ہے اور job a کو time دینا پڑ جاتا ہے تو job c کو ویٹ کرنا پڑے گا اور cpu اپنا time job a کو دے گا یعنی آپ نے دیکھا کہ cpu ایک ہی وقت میں multiple programs کو چلا رہا ہے اسی لئے اسے کہا جاتا ہے multiple programming یا multi programming تو یہ جو ہمارے پاس multi user operating system ہے یہ ہمیں مدد فرام کرتا ہے multi programming میں یعنی ہمارا operating system ایک ہی وقت میں مختلف requests جو ہوتی ہیں ان کو facilitate کر رہا ہوتا ہے c1, c2, c4, c3, c4 جو چاروں users ہیں ان کے programs جو ہے وہ operating system ایک ہی وقت میں cpu کے ذریعے چلوا رہا ہوتا ہے اور time sharing کہتے ہیں کہ cpu جو ہے اپنا time share کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ cpu نے اپنا time تھوڑی دیر کے لئے job b کو دیا پھر اس نے time share کیا job c کے ساتھ پھر job d کے ساتھ اس کو time sharing کہا جاتا ہے تو multi programming اور time sharing جو ہے وہ multi user operating system میں بہت آسانی کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس کے اندر ایک administrator کا رول ہوتا ہے جو کہ آپ کے main CPU کو یا main computer کو control کر رہا ہوتا ہے یہ administrator جو ہوتا ہے یہ آپ کے مختلف users کو access provide کرتا ہے اس کے control میں ہوتا ہے یہ اگر چاہے تو کسی بھی وقت c1 کا جو رابطہ ہے اپنے main computer سے وہ منقطع کر سکتا ہے تو اس کی example ہمارے پاس جو ہے وہ windows nt جو ہے وہ ایک ہے جو کہ ہم اپنے main CPU main computer میں install کرتے ہیں unix linux linux کی spelling یہاں پہ mistake ہے اس کی spelling یہاں پہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں linux یہ ہمارے پاس کچھ operating system ہے جو کہ اس purpose کے لئے multi user operating system کے مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے پڑھا کہ users کے لحاظ سے operating system کو دو types میں divide کر دیا گیا ہے یعنی single user operating system اور multi user operating system مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں